السلام علیکم آج کی لیکچر میں آپ کے بہت ساری کانسپٹ کلیر ہونے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بونس، قویسٹن اور کانسپٹ بھی ہے آپ کے لئے اس لیکچر میں جو کہے کہ ہم بچمن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سل بیسک یونٹ ہے آج آپ کو بہت ایک زبردست اور یونیک میں میں آپ کو سنگ جاؤ گا کہ سل بیسک یونٹ کیسے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایلاس نیند بیالوجی سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیول آف بیالوجیکل آرگنیزیشن لیول آف بیالوجیکل آرگنیزیشن کا مطلب ہے کہ جو لیونگ آرگنیزم کے اندر ہیرارکی ہے ایرانیجمنٹ ہے سمالیس سے لرکر لارجس ٹک کون سے چیزیں مل کر ایک لیونگ آف باڈی بناتی ہے بیسکلی اس کا مطلب ہے بیالوجیکل آرگنیزیشن وہ چیزیں سب سے پہلے ہیں سب اٹامک لیول پھر وہ اکٹے ہو جاتے ہیں ایٹم بناتے ہیں سل بناتے ہیں جب مختلف قسم کے سل کمبائن ہو جاتے ہیں تو اسے ٹوشو بن جاتی ہے اور کمبینیشن آف ٹوشو کو پھر ہم آرگن کہتے ہیں جب مختلف قسم آرگن جو ہے وہ ایک ساتھ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ایک سسٹم بناتے ہیں اور مختلف قسم کے سسٹم اکٹے ہو کہ ایک آرگنیزم ایک انڈویجول ایک لیونگ تنگ بناتے ہیں تو یہ جو سمالیس سے لارجس ٹک سب اٹامک سے آرگنیزم تک جو آرینجمنٹ ہے ہرارکی ہے اس کو ہم بائیولوجیکل آرگنیزیشن کہتے ہیں اور یہاں پہ مختلف قسم کے لیول پائے جاتے ہیں جیسے کہ سب اٹامک لیول ہے اٹامک لیول ہے اور سسٹم لیول ہے پھر آرگنیزم لیول ہے سب اٹامک آپ کو پتا ہے کہ اٹم کے اندر اٹم کے اندر تین چیزیں ہیں پروٹان جس کے اوپر پازٹو چارج ہے لیوٹران جس کے اوپر نگٹو چارج ہے نیوٹران جو نیوٹرل ہے چارج نہیں ہے یہ تینوں چیزیں مل کر ہمیں بناتے ہیں اٹم اٹم مختلف قسم کے ہیں 123 ٹیپس کے ڈیفرنٹ اٹمز ہیں جیسے کہ کاربن ہے ہیڈروجن ہے اکسیجن ہے جب یہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے مالیکیول بن جاتے ہیں جیسے کہ گلوکوز آپ نے سنا ہوگا سیکس اٹویل اور سیکس میں آجاب سکتے ہیں کہ چھے کاربن ہے بارہ ہیڈروجن ہے اور چھے اکسیجن ہے کیرورڈیڈز کی ایک ایک اگزمپل ہے پروٹین ہے لپڈز ہے وٹامن ہے ایسے مالیکیول بن جاتے ہیں جب یہ مالیکیولز پروٹین لپڈز مختلف شکل میں اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے مختلف قسم کے ارگنیلیز بن جاتے ہیں ارگنیلیز آپ کو پتا ہے کہ سل کے اندر جو سب سلولر سٹرکچر ہے جیسے کہ رائبوسوم ہے میٹوکانڈرا ہے ویکیول ہے بیسیکلی یہ بنے ہوتے ہیں کس چیز سے مالیکیول سے جب مختلف قسم کے ارگنیلیز اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک سل بن جاتا ہے اور جیسے کہ نرسل ہے مسلسل ہے اور جیسے کہ باڈی سل ہے سپم ہے تو سل جو ہے وہ کمبینیشن ہے ارگنیلیز کا جب مختلف قسم کے سل اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے ٹیشو بن جاتی ہے اور اس کا ایک پراپر فنکشن ہوتا ہے پھر جیسے کہ نروس ٹیشو جس میں بہت سارے نروسل اکٹے ہو جاتے ہیں اور ہماری جسم کے اندر مسج کو کیری کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے علاوہ مسکلیو ٹیشو ہے جس میں مسلسل اکٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پراپر فنکشن پھر پروارڈ کرتا ہے جیسے کہ کانٹرکشن ڈیلیکسیشن مومنٹ وغیر جب مختلف قسم کے ٹیشو دو یا دو سے زیادہ ٹیشو اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر آرگن بن جاتا ہے جسے کہ سٹومک آرگن ہے آئی ایک آرگن ہے رہذا سٹومک کا دو کام آپ بیسکلی ابزور کر سکتے ہیں ایک کا کام ہے ڈیلیکسن کرنا یعنی کیمیکل سیکریٹ کرنا اس کے مدد سے ڈیلیکسٹ خورا کو ڈیلیکسٹ کرنا اور ایک سٹومک حرکت بھی کرتے ہیں حرکت سے بھی خورا کی اوپر زور دباؤ ڈالتا ہے وہ بھی ڈیلیکسن میں حیل کرتا ہے تو یہاں پہ کیمیکل جو ہے تو یہ دو مختلف قسم کی ٹشو اکٹے ہو کے ایک آرگن ہماری لئے بنا چکا ہے اور جب آرگن اکٹے ہو جاتے تو اس سے مختلف قسم کے سسٹم بن جاتے ہیں جیسی ایمیو سسٹم ہے ڈائجو سسٹم میں ڈائجو سسٹم میں آپ جاتے ہیں کہ موت ہے ایک آرگن اس کے علاوہ اسوفیگس ہے سٹومک ہے سمال انٹسٹان ہے لارڈ انٹسٹان ہے یہ مختلف قسم آرگن اکٹے ہو کے ایک پراپر فنکشن آدھا کرتا ہے اور ایک سسٹم بناتا ہے اور جب مختلف قسم کے سسٹم اکٹے ہو جاتے تو اس سے ایک آرگنزم بن جاتے ہیں فارجمپل ہیومن ہے پلانٹ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے آرگنزم ہے تو لہٰذا ہم بیسیکل مجموعہ ہے مختلف قسم کے سسٹم کا جیسے کہ پروڈکٹو سسٹم ہے نروس سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم ہے تو یہ مختلف قسم کے سسٹم پائے جاتے ہیں جو کہ پروپر فنکشن کو پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں سے میں نے آپ کو ایک 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 لیول کو ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور میں آپ کو زبادہ سٹرک بتاؤں گا جسے آپ ایزیلی ہر سٹپ کو ہر لیول کو یاد کر سکو گے اچھا یہاں پہ آپ دیکھ لیں سب اٹامیک لیول اٹم اور مالیکیول یہاں تک کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ تین لیول نان لیولنگ ہیں اور آرگنیلی سے لے کر آرگنیزم تک یہ جو لیول ہے پھر یہ لیولنگ کانسلڈر کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سب اٹامیک سے بات کرتے ہیں سل تک ٹیشو کے آگے والے جو لیول انگرنکلور نہیں کرتے تو ایسے آرگنیزم کو ہم کہتے ہیں یونی سلولر آرگنیزم یعنی ایسے آرگنیزم جو کہ صرف ایک سل سے بنا ہو یعنی جس میں ٹیشو نہ ہو ایک سل سے بنا ہو تو ٹیشو تو تب بنے گا جب مختلف سل اکٹے ہو جاتے ہیں جسے بکٹیریا ہے وہ اپنے آپ میں ایک سل ہے تو اگر مختلف سل ہوتے تب وہ ٹیشو بن جاتی لہٰذا یونی سلولر آرگنیزم کے اگر آپ لیول بیرجکل لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ سل تک اس کو انکلوڈ کریں گے اور اگر آخری آرگنیزم تک بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ملٹی سلولر آرگنیزم کہتے ہیں اگر ہم ہیومن کی بات کر لے وہ ملٹی سلولر ہے اس میں یہ ساری لیول پائے جاتے ہیں سسٹم آرگنیزم ٹیشو اور اگر بکٹیریا کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سل تک لیول اس کے اندر پائے جاتے ہیں اچھا ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ سل اس بیسک یونٹ آف لیولنگ آرگنیزم اور یہاں پہ آپ جیک سکتے ہیں کہ آرگنیزم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ سب اٹامیک پارٹیکل ہونے چاہیے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹم ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سے سب کچھ ارائز ہوا ہے لیکن ہم کنسلیڈر کرتے ہیں سل کو بیسک یونٹ یہ کیوں یہ آپ آج کانسپ کلیر کر لیں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرگنیزم کے اندر لیونگ آرگنیزم کے اندر کچھ خصوصیات ہونے چاہیے جسے کہ حرکت ہے ریسپائریشن ہے گروت ہے ریپروڈکشن ہے اسکریشن ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں سب اٹامیک لیول میں تو یہ پانچ خصوصیات سب اٹامیک پارٹیکل میں بلکل نہیں پائے جاتے نئی اٹم میں پائے جاتے ہیں نئی مالیکول میں پائے جاتے ہیں اور نئی آرگنیزم پائے جاتے ہیں لیکن یہ جو پانچ کے پانچ خصوصیات ہیں یہ سل کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آرگنیزم کے اندر جو خصوصیات ہے وہ اگر ہم پیچھے جائے تو وہ ڈیفنیٹلی کہاں پہ پائے جاتے ہیں سل کے اندر لہذا سل کو ہم بیسک یونٹ کرسیڈر کریں گے لیونگ آرگنیزم کا امید ہے یہ کانسپ آپ کو کلیر ہوا ہوگا کچھ اور لیول دیکھتے ہیں آرگنیزیشن کے اندر جیسے کہ پاپولیشن پاپولیشن ہم کہتے ہیں جب مختلف قسم کے آرگنیزم اکٹے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے کرکٹرسٹک سیم ہو ان کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں جیسے کہ سارے ہیومن یہ پاپولیشن ہیں کیونکہ ان کے کرکٹرسٹک سیم ہے ڈاگ ایک الگ پاپولیشن ہے کیونکہ سارے ڈاگ کے کرکٹرسٹک ایک جیسے ہیں ہیومن اور ڈاگ کو آپ ایک پاپولیشن میں کنسلل نہیں کر سکتے کیونکہ ہیومن کی کرکٹرسٹک الگ ہے اور ڈاگ کی کرکٹرسٹک الگ ہے تو لہٰذا ارگنیزم کے بعد جو لیول آتا ہے اس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں اور انہیں ارگنیزم کا کمبینیشن ہوگا اس سے نیکس لیول ہے لیکن کرکٹرسٹک سیم ہونے چاہیے نیکس لیول ہے کمیونیٹی جب مختلف قسم کے پاپولیشن اکٹے ہو جاتے تو اس سے کمیونیٹی بن جاتی ہے جسے کہ آپ فارسٹ لے لیں فارسٹ میں لینڈ ایک پاپولیشن ہے اس کے علاوہ کیٹ بھی رہتی ہے تو وہ ایک الگ پاپولیشن ہے ڈاغ بھی رہتے ہیں تو وہ ایک الگ پاپولیشن ہے اس کے علاوہ زبرا رہتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ پاپولیشن ہے اس طرح مختلف پاپولیشن اکٹے ہو کے وہ ایک کمیونٹی بناتی ہے آپ اگر اپنے ارگرد دیکھ لیں تو دفنیلی کاؤ کا ایک پاپولیشن ہے آپ خود آپ ہیومن ایک پاپولیشن ہے اس کے علاوہ ماؤس ایک الگ پاپولیشن ہے تو یہ بسیکلی آپ کے ارگرد کمیونٹی موجود ہے نیکس لیول ہے ایکو سسٹم جب لیونگ اور نالیونگ کے اندر جو انٹریکشن آ جاتی ہے تو اس انٹریکشن کو پھر ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں جیسے کہ پلانٹ لیونگ ہے لیکن پلانٹ سن لائٹ کے بغیر زندگی نہیں ہی گزار سکتا لہٰذا یہ سن لائٹ اور پلانٹ کے اندر ایک ریلیشن آ جاتی ہے یا آپ اس طرح کہ سکتے ہیں کہ لیونگ اور نالیونگ کے اندر ایک ریلیشن آ جاتی ہے تو اس ریلیشن کو پھر ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں جیسے کہ آپ لیونگ ہے لیکن آپ اکسیجن کے بغیر نہیں سکتے وارٹر کے بغیر نہیں سکتے اور وارٹر اور اکسیجن نالیونگ ہے لہذا آپ دونے کے اندر ایک رشتہ بن جاتا ہے اور اس رشتہ انٹریکشن کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں اور سب سے ٹاپ پہ ہے بائیو سفیر اور اس کا مطلب ہے کہ ایسا جگہ جہاں پہ زندگی گزارنا ممکن ہو اس جگہ کو ہم بائیو سفیر کہتے ہیں اور ان کے مزید تین کٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں یا تین جگہ ایسے ہیں جہاں پہ لائف ممکن ہے جیسے کہ وارٹر اس کو ہم ہیڈرو سفیر کہتے ہیں لینڈ پر زندگی ممکن ہے جیسے ہم ریل رہے ہیں دو لیتوسفیر ہے اور ہوا میں زندگی برز گزار رہی ہے تو وہ اٹموسفیر ہے تو یہ تھا لیول آو بائیو سفیر آرگنیزیشن سب اٹامیک سے ہم چلے گئے بائیو سفیر اور انٹروڈکشن لیا مینمن پورٹ میں نے آپ کو یہاں پہ ہیلائٹ کیا انشاءاللہ نکس ویڈیوز میں ہم سب اٹامیک سے لے کر آرگنیزم تک ایک الگ الگ ویڈیو بنا کے اس کو ڈیٹیل سے اور انٹرسٹنگ ٹریکس کے ساتھ نے مونس کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ